حضرت بابا فرید گنج شکر فیضان اولیاء علماء سے مستفید ہوتے ہوئے دیار مرشد دہلی پہنچے اور پیرو مرشد کی ہدایات پر مجاہدوں اور ریاضتوں میں مصروف ہو گئے خوب عبادات میں مصروف ہو گئے ایک مرتبہ حضرت سلطان الہن حضرت خاجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دہلی تشریف لائے تو والی ہندوستان شمس الدین التمش سمیت پورا شہر آپ کی زیارت اور قدم بوسی کے لیے امڈ آیا سب لوگ چلے گئے تو حضرت خاجہ غریب نواز نے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی سے فرمایا تم نے اپنے مرید فرید الدین مسعوب کے بارے میں بتایا تھا وہ کہاں ہے حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی حضور وہ عبادت اور ریاضت میں مشغول ہیں ارشاد فرمایا اگر وہ یہاں نہیں آ سکے تو ہم اس کے پاس چلے چلتے ہیں حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض گزار ہوئے حضور انہیں یہیں بلوا لیتے ہیں لیکن خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں ہم خود ان کے پاس جائیں گے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جس کمرے میں مہوے ذکر و عبادت تھے اچانک وہاں مسحور کن خوشبو پھیل گئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول دی جب بابا فرید نے دیکھا تو ان کے سامنے ان کے پیر و مرشد حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کاکی زیارت کا شرف عطا فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے فرید اپنی خوش بختی پر ناز کرو تم سے ملنے سلطان الہن خاجہ غریب نواز تشریف لائے ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے احتراماً کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر سخت مجاہدے اور ریاضت سے ہونے والی کمزوری کی وجہ سے لڑ کھڑا کر گر پڑے جب اٹھنے کی سکت نہ پائی تو بے اختیار آنسو روا ہو گئے حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دائیں بازو جبکہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بائیں بازو پکڑ کر اوپر اٹھایا پھر خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے دعا کی الہی فرید کو قبول فرما لے اور کامل ترین درویشوں کے مرتبے پر پہنچا دے آواز آئی کہ ہم نے فرید کو قبول کر لیا فرید فرید اصر اور وحید دہر ہے اس کے بعد حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اسم آزم سکھایا اپنے سینے سے لگایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یوں محسوس ہوا کہ جسم آگ کے شعلوں میں گھر گیا ہے پھر یہی تپش آہستہ آہستہ شبنم کی طرح تھنڈی ہوتی چلی گئی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھوں کے سامنے سے کئی ہجابات اٹھ گئے طویل سیاحت اور سخت ریاضت کے بعد بھی جو دولت عرفان حاصل نہ ہو سکی تھی وہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک نظر کرم سے آپ کے دامن میں سما چکی تھی اور اس وقت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ پر کرم فرمایا اس وقت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک صرف تیس برس کیا مبارک صرف تیس برس کیا